اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ ہم آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے ماف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں اے غفور الرحیم اے رب رحمان ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو ماف فرما دے اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر اور جو گناہ انجانے میں کیے ان سب کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں ماف فرما دے اے اللہ ہمیں نجات اتا فرما تیری رحمت بڑی چیز ہے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اتا فرما اے اللہ تیری عبادت میں ہم سے جو خطائیں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سب کو ماف فرما اے اللہ ہم گنے گار ہیں خطاکار ہیں مگر پھر بھی تجھ سے مافی کے طلبگار ہیں اے اللہ اگر تُو نے ہمیں ماف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے اے اللہ تُو ہی میرا رب ہے تُو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرے سے ہی تو اور تُو ماف کرنے والا ہے مجھے یقین ہے میں یقین کرتی ہوں اس بات پر کہ تُو ہی ماف کرنے والا غفور الرحیم ہے اے میرے اللہ آپ کا در اس وقت تک نہ چھوڑوں گی جب تک آپ ہمیں ماف نہ فرما دیں اگر آپ نے ہمیں ماف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے اللہ اپنے پاکیزہ عبر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دبے مٹا دیں اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں اے اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دیں اور ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما دیں ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دیں میرے مالک اور جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا شیطان اور نفس کے شر ان ان کے فریب سے بچا لے ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اے اللہ ہم گمراہوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اے اللہ ہم پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرمانا اے اللہ ہم راہ حق میں شہادت نصیب فرمانا اللہ ہم دین کی محالت میں موت نصیب فرمانا اے اللہ ہمیں قبر اور موت کی منزلیں آسان فرمانا ہماری قبر کو جنت کے باویچوں میں سے ایک کیاری بنا دینا اے اللہ منکرنکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمانا اے اللہ ہم ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے اور جو بیماریاں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمانا ہمارے دلوں میں سے حسد بغد کینا سب دور فرما دے اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے کی موت کی سختی قبر کے عذاب قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اے اللہ تنگ دستی خوف گھبراہت اور کرس کے بوجھ کو دور فرمانا اے اللہ اس کے حلال اور ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرمانا خسارے اور نقصان سے بچا لے میرے مولا اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما دے اے اللہ ہماری جان و مال عزت عبرو مکان دکان سب چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں ناگہانی آفتوں اور اچانک موت سے بچانا ہمارے ساتھ رحم و کرم ملا معاملہ فرمانا ہمارے گھروں میں خیر و برکت اتا فرما اے اللہ ہم سب گھروں میں ماں باپ اولاد بہن بھائی خامد بیوی کے دلوں میں سچی محبت ڈال دے اے اللہ ہماری دلی تمناوں کو پورا فرما دے ہمارے لڑکیوں لڑکوں کو پاک دامن اور نیک رشتے اتا فرما اے اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے اے اللہ جو مالدین پریشان ہیں ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں سروں میں چاندی آ چکی ہے میرے اللہ نیک اور صالحہ رشتے اتا فرما اے اللہ ہماری ساری الجھنوں کو دور کرنا ہماری تمام دلی مرادوں کو جائز اور نیک حاجات کو پورا کرنا اے اللہ مسلمانوں کو دیس پر دیس میں امن اور سلامتی اتا کرنا اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد اتا فرما دے اے اللہ جو مسلمان بہن بھائی سفر میں ہیں انہیں خیر و آفیت کے ساتھ اپنے گھروں میں آنا نصیب فرما دے حضرت آدم جیسی توبہ نصیب فرمانا اے اللہ حضرت یقوب جیسی گریہ زاری اتا فرمانا اے اللہ حضرت ابراہیم جیسی دوستی اتا فرمانا اے اللہ حضرت یقوب جیسی سبر اتا فرمانا حضرت یعیوب جیسی سبر اتا فرما دے اے اللہ حضرت دعوت جیسی سجدہ شکر کرنا نصیب فرمانا اے اللہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی سچا بنا دے اے اللہ حضرت عمر جیسی خدمت اسلام روب دب دبا اور شان و شوقت اتا فرما دے اے اللہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیاء اور خزانہ اتا فرما اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا اے اللہ قبر کے دھیروں اور قبر کے عذاب سے بچانا اے اللہ ہمارا عمال نامہ داہنے ہاتھ میں انائت فرمانا اے اللہ پول اسرات کا راستہ آسان فرما دے اے اللہ ہمیں اپنا دیدار اور نبی پاک کی شافات نصیب فرمانا اے اللہ میدان حشر میں زلط اور رسوائی سے بچالے بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوسر انائت فرمانا اے اللہ تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں پر جتنی مشکلات آن پڑی ہیں سب کو دور فرما دے امن جیسی اتمنان فرما امن و چین اتمنان عطا فرما دے اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما اے اللہ ہم مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنانا تھوڑے سے عمل پر زیادہ عجر اتا فرمانا اے اللہ ہمارے عمال میں آل پاک صحابہ اکرام ازواج متحرات کے عمال کی جھلک پیدا کر دے اور ان جیسا جذبہ دین اتا فرمانا اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے میرے رب ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں غیب کی خزانوں سے جو بہتر ہے وہ عطا فرمانا میرے اللہ بن مانگے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما دے میرے اللہ تیرے بندے رزق کی وجہ سے پریشان ہے گھروں میں بے برکتی ہے کاروبار نہیں چل رہے حسد کی شکار ہیں منافقین کے شرمیں پھس گئے ہیں میرے اللہ ان کو بچا لے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے اللہ غیب کے خزانوں سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا وہی ہمیں عطا فرمانا اور جن شر سے انہوں نے پناہ مانگی ہے انہیں شروں سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے اندے پن کو دور فرما دے ہمارے سینوں کو پر نور کر دے اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کی آگے پھیلنے سے بچا لے اے اللہ دنیا میں جو تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچا لے جب تک وہ زندہ رہے چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں پیر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندہ رہے اے اللہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کی لمبی عمر صحت والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ حاصدوں کے حسد سے جن بھوت کے اثراد بد سے محفوظ رکھ اے میرے اللہ دین کے خدمتگاروں میں ہمیں قبول فرما لے اے اللہ ہماری حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبائق کو قبول فرما اور ہمیں حاضری کی توفیق و وسائل اور صحت اتا فرما اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما اور آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق اتا فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی اور آسمانی آفتوں سے پناہ مانگی وہ پناہ ہمیں بھی اتا فرما اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھ غموں اور مسیبتوں کو مٹا کر خوشیاں راحتیں اور چین لکھ دے اے اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ہر طرح کی پریشانی اور آزمائش سے بچا لے اے میرے اللہ تو رب ہے تو رحمان ہے تو کریم ہے میرے اللہ تو رب زلجلالی ولی کرام ہے میرے مالک تو نے پیدا کیا ہے میں تیری ہی بندی ہوں اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے میرے اللہ تمام مسلمان جو بیمار ہیں حسبتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں فٹ پاتوں پہ ہیں میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ آج لا عطا فرما دے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک ان پر بھی اپنی رحمت کر دے میرے اللہ اے میرے اللہ جو میری بہنیں بھائی بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نماز دے میرے رب جو بیٹیاں ہیں جن کے پاس اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں میرے مولا ان کو اولاد نرینہ آتا فرما دے بیٹا بھی تیری رحمت ہے اور بیٹی بھی تیری رحمت ہے میرے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے یا رب العالمین تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ تو حنان ہے منان ہے میرے مالا سب کی دعائیں دلی حاجتیں ان کی پوری فرما دے میرے اللہ میرے بہن بھائی جو رزق کی وجہ سے بھائی پریشان ہیں جنہوں نے دعا کے لیے خصوصاً کہا ہے میرے مالک اس دعا میں جو بھی آمین بولے کسی کی آمین ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند آ جائے یا اللہ جس کی بھی پسند آ جائے اس آمین کے صدقے تمام بہن بھائیوں کے روزگار میں برکت اتا فرما دے اتنا اپنے غیب کے خزانوں سے رزق اتا فرما دے کہ کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانی پڑے دردر کے دھکے نہ کھانے پڑے میرے اللہ بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے بولا ہے میرے اللہ سب کی دلی تمنائے جائز حاجتے میرے اللہ پوری فرمانا اس مبارک دن کے صدقے جمعہ المبارک کے صدقے میرے اللہ جمعہ کے دن میرے جتنے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی آمین کو میرے اللہ قبول فرما کہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے وآخر دمانان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم صلی وسلم على حبیبی سیدنا محمد